منوجہ راجہ سبا سانسد ہیں آر جے ڈی کے وہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں منوجہ بھائی یہ احتیاسک فیصلہ ہے سپلٹ ورڈکٹ تین جج پکش میں دو اس کے خلاف تھے اس میں موجودہ مکہ نائدیش یو یو لالت بھی تھے پر آپ اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں کیا لوگ سبا اور راجہ سبا میں آٹھ اور دس جنوری دوہزار انیس کو آپ نے اس سنچودھن کی مخالفت ویرود کیا تھا یہ سوال مجھ سے ہے سندید بھائی بلکل مہنوز بھائی میں ایک بات پسٹ کہوں آپ نے ٹھیک کہا کہ احتیاسک فیصلہ ہے لیکن احتیاس میں کچھ ایسے فیصلے جسے ہم احتیاسک کی سنگیاں سے نمازتے ہیں اس میں اس بات کی بھی سنبھاونا ہوتی ہے کہ اس کا انٹرپوٹیشن کیا ہو سکتا ہے یا فردر انٹرونشن کیا ہو سکتا ہے میں سندیب جی آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اور ڈی ایم کے جیسی پارٹیوں نے کچھ چیزیں فلاگ آف کی تھی اور وہ فلاگ آف جو ہم نے کی تھی وہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جب ماننی سروچی نیالے میں بحث ہو رہی تھی ہمارے دوارہ ریز کیے گئے بندوں پر کافی وستار سے چرچہ ہوئی جیسے ہم نے کہا کہ آرٹیکل فیفٹین اور آرٹیکل سکسٹین کی بناوت اور بناوت کو سمجھنے کے لیے سمبیدھان سبھا کی بیٹھک سے لے کر کے سمبیدھان کی نرمان پھر بالا جی ججمنٹ تک آنا پڑے گا کیونکہ ہم نے آریکشن کو پرتنی رہد کے نظریے سے ہمیں بابا صاحب نے بتایا تھا آریکشن کو لے کر کے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گریبی انمولن کا رکرم نہیں ہے گریبی انمولن کے لیے ہمارے پاس ایدی کلپ ہے بہرحال یہ 3-2 کا سپلٹ ورڈکٹ ہے اور ہر سپلٹ ورڈکٹ آپ کے پاس سمبھاونا ہی دیتا ہے possible interpretation اور possible intervention کی ہمارا دوسرا مہتپن سوال تھا اور وہ سوال آج بھی اتنا ہی significant ہے اور وہ تھا کہ بینہ بیانک آنکڑے کے آپ affirmative action program میں یا component میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی دیش آپ بتا دیں جہاں affirmative action program introduce ہو رہا ہو بینہ scientific data کے مندل کمیشن آیا نا تو مندل کمیشن نے volumes of data generate کیا primary اور secondary اس کیس میں سی بھائی واتس اپ فور ورڈ کے ہمیں تو کچھ نہیں پتا چلا اٹھ لاکھ اتنا ہے سکوائر فیٹ کا مکان اس کو ایک جو آدھار آپ کو دینا چاہیے تھا اس کا نتان تبہاو دکھا آپ یہ آپ فلاگ فلاگ کر رہے ہیں ریڈ فلاگ کر رہے ہیں اس کے استعمال کا بھی کی تحصیل دار کے پاس جا کر تھوڑے بہت پیسے پوسے کھلا کر نہ جانے کتنے ای ڈبلو ایس کے certificate بنیں گے آٹھ لاکھ کی آمدنی 68000 روپے پرتی ماہ کے قریب ہو جاتی ہے میں وہی وہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں اور اس دیش کے جو نیائے ویدھ ہیں پترکار ہیں سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان کے وزڈم پر چھوڑتا ہوں مجھے جو کہنا تھا اپنے دل کی اور سے میں نے سدن کے پٹل پکا تیسری بات جو میں اس میں مہاتفل تیک اوے دیکھتا ہوں بالا جی کے بعد اندرہ سہنی ججمنٹ نے سیلنگ پچاس پرتیشت کی کر دی تھی اس لیے بابن پرتیشت کی آبادی کے باوجود بی پی منڈل کمیشن نے کہا کہ ستیس پرسنٹ ہوگا ریجرویشن آج وہ سیلنگ ختم ہو گئی ہے تو بہرحال سب سے پہلی پہلا افسر ہمیں ہے کہ اس کوانٹم آف ٹوئنٹی سیون پرسنٹ کو بڑھایا جائے دوسرا جاتیگر جنگنہ فاری طور پر کی جائے کیونکہ آپ ونچت اور سوشت لوگوں کو جھنجھنا نہیں پکڑا سنے کم سے کم شروعات تو ہو رہی ہے منوج بھائی آپ یہ تو مانیں گے نا کہ اگڑی تتھا کتت اگڑی جاتی ہے سوان جو ہم کہتے ہیں ان میں بھی غریب ہیں ان کو بھی تو برابری کا حق ملنا چاہیے سندیب بھائی میں جب سے پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں میں ایک چیز بڑا کافیاتمک سنتا تھا لوگوں سے کہ غریبی کی جاتی نہیں ہوتی ہے سندیب جی لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب ہم جاتیوں میں جاتے ہیں نیچے تو غریبی بہت بڑھتی ہے اور جیسے جاتے ہیں اوپر غریبی کا سنکیندرن کونسنٹریشن کم ہوتا ہے یہ ایک 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 ڈیبیٹ ہے جس کا ایک ساماجی کا دھار ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس ججمنٹ نے دو تین سمبھاونایں کھولی ہیں اگر آپ اپنے بھیاپک اسی پرتیشت کے سماج کو پرتی ندھتو دینا چاہتے ہیں لیکن ریجرویشن کو پرتی ندھتو کے آئینے سے الگ مت کریے تو آپ کو کاسٹ بیس سینسس میں جانا ہوگا اور اس کے ایک آڈنگ آپ کو ریجرویشن کے کوانٹم میں تبدیلیاں کرنی ہوگی کیونکہ اندرہ ساہنی ججمنٹ کل کے بعد نل این وائیڈ ہو گیا ہے